اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کی امید ہے خیرے سے ہوں گے اگین ویلکم بیک ٹو می چینل اور یہ ہے پارٹ ٹو شاپنگ کا شاپنگ ولوگ کا پارٹ ٹو اور یہ جو ہے بچوں کی سینڈل لینی تھی بچوں کے لئے اور میں نے اپنے لئے جو ہے وہ چپل لینی تھی کوئی عید کے لئے تو بس وہ دیکھ رہی تھی بچوں کی بہت ساری ورائیٹی تھی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کی سٹیپ سوال چپل ہوتی ہیں تو باز سیم سیم چیز ایک دو سال سے پہن دیں بچے تو بس دل چاہتا ہے کہ تھوڑا چینج کریں تو کوئی ایسی چیز دیکھ رہے تھے کہ ڈیفرنٹ لگے لیکن خیر آئینڈ میں آگے جا کے ہم نے ایک شاپ پہ دیکھ پہلے اس کے بعد یہاں پہ تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی اور ریٹ تو اتنے زیادہ ہائی تھے کہ اتنے اتنے ریٹس تھے نا بچوں کی چپل کے کیونکہ عید کا عید کا موقع ہے تو مہنگائی تو لازمی ہوگی اور یہ اتنے اچھے اچھے سٹرولر تھے مجھے گرین والا سٹرولر گرین والا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور یہ وائیڈ پہ بھی جو سار بنے تھے وہ بھی اچھے لگ رہا تھا اور یہ فور فور ہنڈیٹ کے سٹرولر تھے نا اور جو ہلکے جو سپارٹس والے تھے وہ ٹو فیٹی ٹو ہنڈیٹ اس طرح کے تھے تو یہ سٹرولر وغیرہ دیکھنے لگی بہت اچھے سٹرولر تھے اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلے گئے اور بس وہ فینسی بھی تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پلین کھوٹن کے بھی تھی لان کے بھی تھے اور یہ فینسی بھی تھی ساری بس یہ ایسے دیکھتے رہے ہیں اور بھی چپل ہمیں چھو آپ کی سینڈلس PERSON جانauftی ہے اس لئے بہت ساری شاب دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسی شاب بسند آجائے بچوں کی فرائیٹی انہیں اچھی ہمیں اچھی لگ جائے تو بس ادھر بھی ہم پہنچیں ادھر دیکھنے لگے یہاں بھی اچھی چپل تھی اور لیکن سائز نہیں ملا اس میں تو پھر اس وجہ سے جو ہے بس یہاں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ دوسری شاپ پہ چلے گئے ہم اس کے بعد یہ ایک اور شاپ تھی بس یہاں پہ بھی دیکھی ہم نے سائی چپل لیکن ہے سچ کچھ اچھا ہمیں سمجھ نہیں آیا اور ساتھ میں میں نے اپنی چپل بھی دیکھی نہیں سمجھا ہے اس کے بعد کچھ لیس وغیرہ لینی تھی یعنی بیل لینی تھی کچھ کمیس کی تو جھالر والی تو وہ محرون کلر کی لیکن وہ اس کے پیچھے ہم پہ رہے لیکن وہ کلر ملا نہیں تو ایک شاپ دوسری شاپ بس ہم سرچ کرتے رہے لیکن وہ والا کلر نہیں تھا اس سے لائٹ کلر ہمیں مل رہا تھا اور سوٹ پہ لگانی تھی کیونکہ جو ہے وہ سلیپس میں لگی ہوئی تھی لیکن وہ کم پڑ گئی تھی تو اب جو ہے وہ تھوڑی سی اور چاہیے تھی تو اس کے لئے ملی نہیں اور اید ہو اور مہندی اور کیا تو ہو چڑیاں نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ٹ Gedی ہیں تو خیر اب اتنی زیادہ پہنی نہیں جاتی کافی لوگ بھی بھی پہنتے اور کچھ لوگ نہیں بھی پہنتے تو چڑیاں تو تھی میں نے حقے پاس لیکن یہ کہ مہندی لینے تھی مجھے تو بس یہ مہندی عید میں مہندی نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا تو مہندی پہلے سی لے لی اور مہندی کے لئے جو ہے وہ میں تو بس لے لیتی ہوں بہت سارے لوگ میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ اس نے مہندی وہیں ٹیسٹ بھی کی تھی یعنی اپنے ہاتھوں پہ لگا کیا اور اس کو خافی دیر سوکنے کے لیے لگ دیا اور اس کے بعد اس نے اس کو صاف کیا تو اس طرح سے وہ چیک بھی کر رہی تھی مہندی میں تو بس لے لیتی ہوں اور کوئی سی بھی مجھے جو سمجھ آئے میں لے لیتی ہوں یہ نہیں دیکھتی کہ مطلب اس کا رنگ کیسا آئے گا کیسا نہیں لیکن شکر ہے اب تک جتنے بھی مہندی لی ہے لیکن ایکسپیڈنس اچھا ہی تھا اس کا مطلب اس کا کلر وغیرہ سب اچھا ہی تھا اب یہ والی مہندی پہنے لی ہے دیکھتے ہیں ابھی ایت پہ اس کا کلر کیسا آتا ہے وہ پھر دیکھیں کہ اچھا کلر آتا ہے کہ نہیں اور پھر یہ ایک جو شاپ تھی یہاں پہ سیل لگی ہوئی تھی اور ورائٹی بھی بہت زیادہ تھی یہ انہوں نے باہر سے لے کے شاپ پوری اندر تک تھی نا تو یہ بہت اچھی لگی مجھے شاپ کی اس میں بہت ساری ورائٹی تھی تو بس اس شاپ پہ پھر ہم گئے اور یہیں سے ہم نے جو ہے بچوں کے لیے چپل لی ہمیں سمجھ بھی آئی یہاں پر چپل اور ریزنیبل پرائز بھی تھی تو بس ہم نے یہاں پہ لے لی کچھ ایٹھ ہنڈیٹ کی تھی کچھ فائف ہنڈیٹ کی تھی کچھ سیون ہنڈیٹ کی تھی اور کچھ جو ہے وہ سے زیادہ ہائی تھی لیکن بچوں کی تو یہ ہے کہ فائف ہنڈیٹ والی بھی تھی اور ایٹھ ہنڈیٹ والی بھی تھی تو بس ریزنیبل پرائز تھی تو ہم نے یہاں سے پھر دونوں بچوں کے لیے چپل لے لی تو یہ دیکھیں مہت ساری کلیکشن تھی ہے ساتھ میں ساری لیڈیز کی فینسی بھی تھی اور یہ ہیل والی بھی تھی لیکن سکس ہنڈیٹ کی بھی نیچے جو پلین جو شوس تھے پرمز تھے یہ چیزیں تھی تو یہ جو ہے وہ سکس ہنڈیٹ کی بھی تھی ایٹھ ہنڈیٹ کی بھی تھی اور یہ والے جو کورنر تھا ایٹھ ہنڈیٹ کا تھا اور یہ دیکھیں یہ والا کورنر بھی ایٹھ ہنڈیٹ کا ہے اور یہ ساری جو ورائٹی یہ سب ایٹھ ہنڈیٹ کی تو یہ بڑی اچھی شاپ تھی کہ یہاں پہ اتنے زیادہ ایکسپینسپ نہیں تھی اور یہاں پہ رش بھی بہت زیادہ تھا کیونکہ سیل لگی ہوئی تھی تو اس وجہ سے اور یہ دیکھیں سیمپل ان ڈیسنٹ تھی جو چپل ہے وہ اچھی لگ رہی تھی ہے اور یہ سارے پومس فغیرہ تھے ایٹھنڈٹ کے اور یہ ساری ہیل کی تھی میں تو ہیل والی نہیں پہنتی زیادہ بس تھوڑی سی مائنر سی ہیل ہو یا فریٹ ہو بس اس طرح سے لے رہتی ہوں تو ہم نے بچوں کی چپل سیکٹ کی ہیں اور اس کے بعد ان کی سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اپنی والی چوز کی ہیں چپل اور بس ہم نے یہی سے لے لی تھی ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو بھی دکھا رہی تھی کتنی ورائٹی تھی یہاں پر اور الگ الگ سٹائل تھے جو ہے وہ پلین بھی تھی اور ایسے سٹیپس والی بھی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ جو ہے وہ تھوڑا سی فینسی بھی تھی تھوڑا سی ہیل بھی زیادہ تھی کچھ فلیٹ بھی تھی بس بچوں کی چپل لی اور اپنی چپل لی اس کے بعد جو ہے وہ بس ہم نکل گئے اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ بس جو ہے ابھی تو یہ گلی جو ہے وہ چوڑی تھی تو اس جیسے اس میں اتنا رش پتہ ہی لگا لیکن آنگے جا کے کنجسٹر تھی جگہ تھی چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی تو اتنا رش تھا اتنا رش تھا کہ نکلنا مشکل ہو رہا تھا کہ بس دل گھبر آ رہا تھا کہ بس اب ہم گھر چلتے ہیں پھر آ جائیں گے اگر کچھ سمجھ آیا یا یاد آیا ہے کچھ لینا تو بس پھر آ جائیں گے لیکن صبح صبح کے ٹائم لیکن اس ٹائم پہ جو ہے وہ اگر رش اور زیادہ بڑھ گیا تو پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور پھر ٹائم بھی جو ہے وہ دوپیر ہو چکی تھی بس ٹائم کا پھر پتہ نہیں لگتا افساری کا ٹائم ہو جاتا تو اس وجہ سے بس جلدی 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 جو ہے وہ رش میں سے بہت مشکل سے نکلے اور یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ رش کتنا زیادہ ہو رہا تھا اور یہ بس بس جتی ویڈیو بنا سکی وہ بناتی رہے ہیں اس رش میں در بھی لگتا ہے رش ہوتا زیادہ والٹ کا پر اس کا اس کا خیال لگنا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ پھر ہمیں تھوڑی سی ذرا کھولی کھولی سی ملی تو سوچا کہ بس اب کاسمیٹکس بھی تو کچھ سمان لینا تھا میں نے تو سوچا کہ وہ لے لوں یہاں پہ ایک چپل کی بڑی اچھی سی شوز کی جو ہے وہ شاپ تھی بڑی سی شاپ تھی اس کے اندر جا کے کاسمیٹکس کی بھی شاپ تھی تو میں نے کہا کہ وہ لے لوں وہاں سے ایک بیس لے لوں مجھے لینے تھے لیکوڑ بیس وہ ملنی رہی تھی مجھے تو بس وہ لینے کے لیے جگہ جگہ پھر رہی تھی تو نہیں ملی تو پھر میں نے ایک شاپ پہ دیکھی انہوں نے ہمیں اس والی شاپ والے نے کہا کہ میں لاتا ہوں لیکن وہ کافی دیر بعد آئے تین چائر منٹ باتا لیکن وہ نہیں ملی اس کے بعد پھر ہم باہر نکل گئے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بڑی تھی شاپ ہے اور یہ ساری بڑی کاسمیٹکی شاپ ہے اسے شوز کی شاپ اس کے اندر جو کہ یہ شاپ تھی لیکن اچھی تھی کافی ورائیٹی تھی کافی سامان تھا اس کے اندر لیکن جو مجھے بیس چاہیے تھی وہ نہیں ملی اس کے اندر اور ہم کرتے رہے بس آت ساتھ ویڈیو بھی بناتی رہی ویٹ کرتے کرتے اور اس کے بعد جو ہے وہ بس بھر بار نکل گئے بس وہاں سے نکل کے ہم دوسری کاسمیٹک کی شاپ آئے اور وہاں پر بھی جو میں جو بیس چاہیے تھی وہ تو نہیں ملی لیکن یہ کہ دوسری انہوں نے ڈے ٹو ڈے کوئی کمپنی کی بیس دکھا دی تھی ساتھ میں جو ہے وہ ڈرمکول کی دکھائی تھی بیس تو بس وہ میں نے دیکھی اور وہ مجھے سمجھ آئی تو وہ میں نے لے لی اچھی بیس تھی اور انہوں میں نے جو ہے وہ اس کو چیک بھی کروایا ہاتھ پہ ساتھ میں سپے کر کے بھی دکھایا کہ اس کی لاسٹنگ رہے گی بیس پھٹے گی نہیں آپ کی رچی بیس تھی وہ لی اور ساتھ میں یہ ایزی ٹو کلین جو ہے وہ نیل پولیش ریموور مجھے بڑا اچھا دیکھا اس کے اندر سپنج تھا اور ساتھ میں اس کے اندر جو ہے وہ تھینر بھی ڈالا ہوا تھا بس آپ نے فنگر پہ جب بھی نیل پر لگانا ہے تو اس کو صاف کرنا ہو تو بس ایزی ٹو کلین ہے اس کے اندر فنگر کر کے ایسے رول کریں گے تو یہ صاف ہو جائے گا بلکل تو یہ میں نے یہ لے لیا ساتھ میں ان کی جو کاسمیٹک کی شاپ تھی سنہ کاسمیٹکس ان جلری انسٹر میں نے جو ہے ان کا کارڈ آپ کو شو کر دیا تو یہ جو ہے وہ مینہ بزار میں شاپ ہے بہت اچھی شاپ ہے ہے تو زیادہ بڑی شاپ نہیں لیکن یہ کافی سارا مطلب اس میں کاسمیٹکس ہے اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دیتے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسیب بھی جوڑی میں ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ کاسمیٹکس بھی ہوتا ہے تو بس یہ ساری کچھ میں نے یہی سے لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نکل گئے اور پھر رش جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکا تھا ڈبل ٹرپل رش جو ہے وہ بڑھ سکا تھا اور بس اس رش میں سے نکلتے گئے نکلتے گئے ایک تو لوگوں کا رش اوپر سے کوئی بائیک والے آ جائیں یا پھر کوئی سائیکل والے آ جائیں تو بس پھر اور زیادہ کنجسٹڈ ہو جاتی جگہ تو بس جلدی جلدی نکل رہے تھے کہ بس جلدی سے جو ہے وہ روڈ کی طرف نکلیں اور بس وہاں سے رکشہ کریں اور بیٹھ جائیں گھر جانے کے لئے نکل جائیں تو بس یہ رش میں سے جو ہے وہ بڑی مشکل سے بچوں کا بھی ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے سامان کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ایسی رش میں جو ہے نا وہ پاکٹ وغیرہ جو ہے وہ جو ہے مال لی جاتی ہے ساتھ میں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور بس یہ کہ جلدی جلدی نکل رہے تھے کہ بس روڈ آجائے باہر کی طرف نکل جائیں اور پھر رکشے میں بیٹھے اور جانے کے لئے جو ہے وہ نکل جائیں تو بس ہم آگئے تھے اور بس ہم رکشے میں بیٹھے اور نکل رہے اور بچوں کو بھوگ لگ رہی تھی تو بچوں کے لئے فرائز وغیرہ لی راستے سے اور اس کے بعد ہم بیٹھے رکشے میں اور گھر کے لئے نکل گئے آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا یہ آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا شاپنگ ویلوگ اگر پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت خیال لکھیں تیک کیر اللہ حافظ موسیقی